ہارٹ اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے خاص ناشتہ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ہارٹ اور کولیسٹرول کے مریضوں کو خاص کر صبح صبح اوئل اور میٹھا کھانے سے منع کیا جاتا ہے لیکن انسان ہے پیٹ بھی بھرنا ہے اس لیے جو آج ناشتہ بنا رہے ہیں اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کو نیوٹریشن ملے گی پیٹ بھرے گا یہ میٹھا بھی ہے ٹیسٹے بھی بہت ہے بلکہ اس کو استعمال کرنے سے پورا دن آپ انرجیٹک محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ناشتے کو آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ڈاکٹر کا مو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ناشتے کے بارے میں نبی کنیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کیا کہتی ہیں اور جدیس سائنس کیا کہتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیں پھر ناشتے کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس پانی لے کر اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے تو اس میں ہم نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ جون کا دلیا شامل کر دیا ہے اور اب ہم جون کے دلیا کو اسی پانی میں گلائیں گے اس کے بعد کچھ مزید سٹپ کریں گے اگر آپ کسی بھی ہارٹ یا کولیسٹرول کے سپیشلسٹے یہ پوچھتے ہیں کہ ناشتے میں آپ کیا چیز استعمال کریں تو وہ بینہ کسی شک کے آپ کو جون کا دلیا ہی رگمنٹ کرے گا کیونکہ جدید سرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پھر چاہے کولیسٹرول کو کم کرنے کی بات ہو یا ہارٹ کو ہیلتی رکھنے کی بات ہو جون کے دلیا سے بہتر اور کچھ نہیں کیونکہ اس میں سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خون کی نالیوں میں کولیسٹرول نہیں جمنے دیتے جب ہمارا یہ جون کا دلیا گل چکا ہے تو اس ٹیپ پر ہم نے اس میں آدھا گلاس دودھ شامل کر دیا ہے چاہے تو آپ پورا گلاس دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ پانچ سے چھے عدد کٹی ہوئی خجوریں ہیں جن کی ہم نے گھٹلی نکال لی ہوئی ہے اور انہیں اس شیب میں کٹ لیا ہے وہ بھی شامل کر دیں گے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ناشتہ بہت زیادہ اچھا سا میٹھا ہو جائے تو آپ خجوروں کو میش کر سکتے ہیں پکانے کے دوران چمچ کی مدد سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خجوریں جب آپ کے موں میں آئے تو بہت زبردست سا فلیور دیں تو تب خجوروں کو میش نہ کیجئے گا لیکن میں یہاں تھوڑا تھوڑا خجوروں کو ہلکا سا میش کر لیتا ہوں تاکہ اس کے جو سویٹ ٹیسٹ وہ تھوڑا انہینس ہو جائے اور اب ہم نے فلیم کو تھوڑی تیز کر دیا ہے کیونکہ جونگ کا دلی ہمارا گل چکا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنا گاڑا کرنا ہے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پک رہا ہے اس کی آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بلکل ہمارا جو ناشتہ ہے وہ پکر تیار ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گاڑا ہے آپ کو اب آپ نے بند کر دینا ہے اور دھواں ختم ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی دھواں ختم ہو جائے گا آپ نے اسے بول میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر کٹے ہوئے کیلوں سے اس کو گارنش کر لینا ہے کیلوں کے استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ کولسٹول اور ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے ناشتے میں کیلوں کا استعمال بہت بہتر ہی رہتا ہے اور جب کیلے جو کے دلیے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی جو تصیر اور ان کی جو آپ کے لیے بینیفٹس ہیں وہ کئی زیادہ بھڑ جاتے ہیں اور یہ بادام ہیں پانچ سے چھے عدد اگر آپ بادام کاٹ کر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا ناشتہ اور زیادہ ہیلڈی اور نیٹریشن سے برپور بن جائے گا جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ناشتہ بہت بہترین اپشن رہتی ہے نہ صرف ایک مہینے میں کیجز کے ساتھ سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے اس کو کرنے سے بلکہ پورا دن آپ انرجیٹک رہتے ہیں اور آپ کی سکین اور بال بھی بہت بہترین رہیں گے کیونکہ یہ ناشتہ آپ کو نیٹریشن کی کمی نہیں ہونے دے گا جون کے دلیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جون کا دلیہ کھایا کرو کیونکہ یہ دل سے غموں کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے اور آج جدید سائنس جون کے دلیے کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جون کا دلیہ آپ کے ہارٹ کے لیے جتنا ہیلڈی ہے دنیا میں اور کوئی چیز اتنی ہیلڈی نہیں اسے استعمال کرنے سے بوڈی میں بیٹ کولیسٹرول کے لیبل میں تیزی سے کمی آتی ہے یہ خون میں چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ٹرائی گلیس رائٹ کے لیبل کو بھی کم کرتا ہے اور یہ آپ کی خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتا جو کہ ہارٹ ایک کی مین وجہ بنتی ہے اور خاص کر اگر آپ اسے ناشتے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ میدے کی بیدت عذابیت کا خاتمہ کرتا ہے اور آپ کے حازمے کے نظام کو امپروف کرتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خجور کے بارے میں ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خجور کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر دل کے لیے شفاہ مجود ہے خجور کے اندر طاقت ورہ انٹی اکسڈنٹس مجود ہوتے ہیں جو کہ ان اکسڈنٹس کو جو کہ آپ کے دل کے سیلز کو ڈیمج کرتے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں اور آپ کے دل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں خجور کا نہارمو استعمال آپ کے برین کے لیے بھی بہت بہترین رہتا ہے یاد اچھ تیز کرتا ہے کسی طرح کیلہ پٹیشم سے برپور ہے پٹیشم نہ صرف آپ کے ہارٹ کو ہیلڈی رکھتا ہے بلکہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ لازمی لکھیے گا جزاک اللہ